ہم چاہیں گے کہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرے آدیش دے کہ یہ لاغز حفاظت سے رکھنے چاہیے ہیں الیکشن کمیشن کو وہ ریکارڈ کاؤنٹنگ سے پہلے بتایا جائے تاکہ غلط عوید طریقے سے کوئی پرتیاشی جو ہے وہ نہیں چنا جائے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ساڑھے پانچ سک یا پونے چھے تک لوگ چلے جاتے ہیں ووٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو جو باقی جو لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں کیا وہ بٹن دبائے جاتے ہیں کہ کئی جگہ لوگ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو میرا تو بٹن دبا دیا گیا کسی نے کیسے فارم سیونٹین سی الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ ہم اپلوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا کوئی سمیدانک کرتے بھی نہیں ہے یا قانون کا کوئی ایسا پرافدان نہیں ہے کہ ہم اپلوڈ کریں چلیے وہ بات چھوڑیے آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک مشین کا ایک سوفٹ ویئر ہوتا جو کیلکیوڈیٹ کرتا ہے کہ کب فون آیا کب نہیں آیا یہ آپ کا موبائل فون ہے اس کا بھی دو سسٹمز ہیں جس کو ہم بولتے ہیں آپ پریکٹنگ سسٹم ہی ہر ایک مشین کا آپ پریکٹنگ سسٹم ہوتا ہے یا تو انڈرویڈ ہے یا آئی او ایس آپریٹنگ سسٹم ہے جس کو ہم سوفٹوئر بولتے ہیں اگر آپ کا پرسنل کمیٹر ہے تو جو وینڈو ہے وہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے تو ہر مشین کا ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اور وہ آپریٹنگ سسٹم سوفٹوئر کیا کرتا ہے ساری ایکٹیوٹیز مشین کی وہ ریکارڈ کرتا ہے موبائل فون کی ساری ایکٹیوٹیز اسی لیے جو انبیسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ موبائل فون لے لیتا ہے پتہ کرنے کے لیے کہ کب کھول آیا کب نہیں آیا عوید کھول تھا عوید کھول تھا تو وہ سارا اس کا ریکارڈ بھی رکھتا تو نشیت روپ سے اس مشین کا بھی ریکارڈ ہے یہ تو ہے نہیں کہ اس مشین کا کوئی ریکارڈ نہیں ہر ایک مشین کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایکٹیوٹیز لاغز لاغ ہوتا ہے آپ کے موبائل فون میں لاغ کیا ہے کس ٹائم کال آیا وہ سب لاغڈ ہے جیسے آپ کا اب ہم ہسپتال میں جائیں تو ایم آئر آئی ہوتا ہے نا ایم آئر آئی سب لاغ ہوتا ہے وہ بھی مشین ہے تو یہ لاغ کو حفاظت سے رکھنا چاہیے یہ لاغ سے پتہ چل جائے گا کس قسم ووٹنگ ختم ہوئی کس وقت ووٹنگ ختم ہوئی کرتے ہیں لوگ کہ کونسی دھاندے بازی ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایویڈنس ہے جو حفاظت سے رکھنی چاہیے الیکشن کمیشن تیس دن کے لیے یہ ڈیٹا رکھتے ہیں تیس دن کے بعد گائب ہو جائے گا کروشل ڈیٹا ہے تو ہمیں ہم آگرہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آگرہ کیا یہ ان کے ذمہ داری ہے کیونکہ ہم عروپ لگا رہے ہیں کہ آپ سیونٹین سی فرم آپ اپلوڈ کرتے نہیں یہ بتاتے نہیں کہ کتنی ووٹیں ڈالی گئیں ان کی سنکھیا کیا تھی اور جب کاؤنٹنگ ہوگی تو اس سمیں آپ کاؤنٹ کر کے تو آپ نتیجہ ڈیکلیئر کر دوگے کون جیتا کون ہارا اس سمیں تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا پھر تو الیکشن کمیشن فائل کرنی پڑے گی تب تک پارلیمنٹ کے نتیجے آ جائیں گے سرکار بن جائے گی تو اس کا کیا فائدہ تو یہ جو لاغز ہیں یہ جو ڈیٹا ہے مشین کا ای وی ایم مشین کا اس کو لگ بگ دو یا تین سال حفاظت سے رکھنا چاہیے اور ہم چاہیں گے کہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرے آدیش دے کہ یہ لاغز حفاظت سے رکھنے چاہیے الیکشن کمیشن کو اور ہر فیز آف ووٹنگ جو پول میں ہوتا ہے وہ ریکارڈ کاؤنٹنگ سے پہلے بتایا جائے تاکہ کلوز ڈیکلیئر ہو گئی اور اس کے بعد ریوائزڈ آپ نے بولا کہ اتنے ووٹ اور پڑے ہیں تو کیسے ہوا وہ جب ووٹنگ ڈیکلیئر کلوز ہو گئی تو یہ ایک بہت ہی مہتپورن معاملہ میں دیش کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم بتائیں کہ کس طرح سے اویے طریقے سے مشین میں منپلیشن ہوتا ہے تو ہم تو بتا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی سادن نہیں ہے نہ سوفٹ ویئر ہمارے پاس ہے نہ سورس کورٹ ہمارے پاس ہے نہ کوئی دے سکتا ہے تو مشین کے پاس تو سب کچھ ہے نا تو اگر آپ ریزلٹ ڈیکلیئر کر دوگے اور یہ ریکارڈ مشین میں ہی رہے گا اور کسی کو پتا نہیں چلے گا تو کیسے پتا چلے گا کہ اویے طریقے سے ووٹنگ ہوئی یا رویت طریقے سے کوئی پرتیاشی کو ڈیکلیئر کیا گیا کہ وہ میمبر آف پارلیمنٹ بن گیا ہے یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہم اٹھا رہے ہیں اور اس میں کوئی ججک نہیں ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کو یہ ڈیٹا دینے کا اور کاؤنٹنگ کے پہلے یہ بتانے کا کہ یہ کب ووٹنگ ختم ہوئی اور کس طرح سے ختم ہونے سے پہلے کتے کیسے ووٹ پڑے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ساڑھے پانچ سک یا پونے چھے تک لوگ چلے جاتے ہیں ووٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو جو باقی جو لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں کیا وہ بٹن دھوایا جاتے ہیں یہ بھی پتا چل جائے گا مشین سے یہ سب جانتے ہیں تو اس بات کی کوئی ججک نہیں ہونی چاہیے اور اس میں کوئی وقت نہیں لگے گا کیونکہ آپ ووٹ تو کاؤنٹ نہیں کر رہے آپ تو بتا رہے ہو جو ڈیٹا ہے آپ کا مشین کا بتا رہے ہو تو پہلہ تو ہمارا ہماری آگرہ یہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ سپریم کورٹ آدیش دے کہ ایسا ہو دوسرا یہ جو فارم سیونٹین سی ہے یہ تو پردیش وائز رکھا جاتا ہے نا ہر پردیش میں اور اگر ہر پردیش میں یہ فارم سیونٹین سی رکھا جاتا ہے کہ پھر سینٹرل الیکشن کمیشن کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ڈیٹا اپلوڈ سٹیٹ لیول پہ کر دیں کیونکہ وہ تو سٹیٹ لیول سارا الیکشن تو سٹیٹ لیول پہ ہو رہا ہے نا under the control of the سی سی تو ڈیٹا سیونٹین سی فارم تو بھئی ہے نا سارے تو وہاں اپلوڈ ہو جائے ان کی سائٹ میں اپلوڈ ہو جائے وہ تو کوئی دکھت نہیں ہونی چاہیے تیسری بار جو بھی محتو محتو اُتھ بھی محتو ہے لیکن میں دیش کے سامنے بات لانا کوئی بھی پارٹی اس کو سیریس لی نہیں لیتی گمبیرتہ سے نہیں لیتی پوسٹل بیلٹ کے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کتنے پڑے اب کیا ہے کہ سینئر سیٹیزن کے ووٹ ان کے گھر سے دے سکتے ہیں گھروں پہ جا کر ووٹ دے سکتے ہیں ان کا کوئی کاؤنٹر سگنیچر نہیں ہوتا معلوم نہیں کتنے ایسے ووٹ ہوں گے کوئی پاردرشتہ ہے ہی نہیں آپ نے دیکھا کہ کئی جگہ لوگ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ میرا تو بٹن دبا دیا گیا کسی نے بی جی پی پکش میں تو اگر ہم نے چناؤ کو پاردرشتہ کے ساتھ کروانا ہے اور نشط روپ سے واقعی میں جو جیتا ہے اسی کو ہی جتوانا ہے تو یہ باتیں ہمارے سامنے یہ باتیں کوٹ کے سامنے رکھنی چاہیے اور یہ باتیں کوٹ کے دوارہ ان پہ آدیش ہونا چاہیے کہ آپ سارے لگز رکھو اور چاہیے اور تب پتہ چل جائے گا کہ کاؤنٹنگ میں کاؤنٹیڈ ووٹس میں اور پولڈ ووٹس میں کتنا انتر ہے نہیں ہوگا انتر تو کوئی دکھت نہیں اب یہ کہتے ہیں کہ انتر ہو ہی نہیں سکتا پھر تو کوئی دکھت نہیں ہے پھر تو آپ بتا ہی سکتے ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کبھی پہلے نہیں ہوا